موسیقی آدھا میں ہوں محمد رفی پہلے خاص خبریں موسیقی وزیراعظم نے چین کو بلواستہ انتبا دیتے ہوئے کہا کہ اشتیہ لنگیزی کا مناسب جواب دیا جائے گا ملکی سالمیت اور خودمختاری پر نہیں کیا جائے گا کوئی سمجھوتا گلوان وادی میں ہوئے تشدد پر ہنچین وزرائے خارجہ کی ٹیلی فون پر بات چویت تصادم منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا وزیر خارجہ جائے شنکر کا دو ٹوک جواب ملک میں ایک بار پھر لوگ ڈان نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں پندرہ ریاستوں کے وزرائے علاقے ساتھ موڈی کی ویڈیو کانفرنس اور تلنگانا کے کرنل سنتوش بابو کی شہادت پر ساری ریاست غمزدہ کل سرکاری و فوجی اعزازات کے ساتھ سوریا پیٹ میں ادا کی جائیں گی آخری رسومات اب خبر تفصیل سے وزیراعظم نردرمودی نے آج چین کا نام لیے بغیر کہا کہ ہندوستان امن چاہتا ہے لیکن اشتہال انگیزی پر وہ ہر حال میں مناسب جواب دینی کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ ملک اعبام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت اور خودمختاری سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک بہدر شہیدوں کے خوربانی رائے گا نہیں جائے گی وزیراعظم نردرمودی نے آج یہاں پندرہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے آلہ کے ساتھ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر تبادلے خیال کرنے کے لئے منقضات دوسرے مرحلے کی میٹنگ سے پہلے مشرقی لڈاق میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر جھڑپ میں شہید ہونے والے فوجیوں کو قراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان امن چاہتا ہے لیکن اشتہال انگیزی کی صورت میں وہ ارحال میں مناسب جواب دینی کی اہلیت رکھتا ہے ملک کو ہمارے بہدر شہید فوجیوں پر فقر ہوگا کہ وہ لڑتے لڑتے مرے ہیں انہیں نے کہا کہ وہ ملک کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہید جوانوں کی خوربانی رائے گا نہیں جائے گی وزیراعظم نرد مودی نے ہندوستان سرحدی کشیدگی سے پیدا شدر صورت کا حال پر تبادل خیال کیلئے جمعہ یعنیس جون شام پانچ بجے کل جماعت یہ اجلاس طلب کیا ہے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے یہ اجلاس منقض ہوگا یوگ جیون جینے کا نیم اور صحیح ہے لیکن یوگ ہمیں بانتا نہیں ہے بلکہ ہمیں مکت کرتا ہے تاکہ ہم وشوہ کے سبی پرانیوں کو پریم اور شانتی کے بھاو سے دیکھ سکیں تو آئیے پورے وشوہ میں شانتی اور پریم کے سندےش کو پھیلانے کے لئے اس 21 جون انتراشتری یوگ دباس سے کیوں نہ ہم یوگ امیاس کی شروعات کریں اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں یوگا صحیح ہوگا سوست رہو مست رہو آتما نمستے دین تارہ 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 د کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں پورا ملک شہیدوں کے خاندان کے ساتھ ہیں ل اے سی پر وادی گلوان علاقے میں پیر کشب ہوئی جھڑپ میں فوج کے بیس جوان شہید ہو گئے تھے راجنہ سنگھ نے ٹویٹر پر اپنے تازیتی پیغام میں کہا ہے وادی گلوان میں فوجیوں کی موت پریشان کن اور افزوسناک ہے ہمارے فوجیوں نے فرائز کے انجام دہی پر غیر معاملی حمد اور شجاعت کا ثبوت دیا نیز فوج کی آلہ ترین روایت کو نبھاتے ہوئے اپنی جانوں کو خربان کیا ہندی چین سرحد پر شہید ہوئے ہندوستانی جوانوں کو وزیری دفاع راجنہ سنگھ نے خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر راجنہ سنگھ نے کہا کہ ہندوستانی جوانوں کی خربانی سے انہیں بے حد افسوس واہم راجنہ سنگھ نے کہا کہ ملک فوج کی حمد اور شجاعت کا بھی فراموش نہیں کرے گا ان کی اس شجاعت پر ساری قوم کو فقر ہے اس مشکل کی گھڑی میں ساری قوم شہیدوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں مادر وطن کے لیے جانوں کی خربانی دینے بالے شہیدوں کو مرکز وزیر داخل آمیشا نے بھی خراج اقیدت پیش کیا انہوں نے اپنے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان کے تحفظ کے لیے قربان شہیدوں کو ساری قوم سلام کرتی ہیں آمیشا نے اقین دلائے کہ شہیدوں کے اہل خانہ کے ساتھ انڈیہ حکومت پوری طرح رہے گی قربان کی وادی میں چین کے ہاتھوں شہید ہوئے کرنل سنتوش بابو کو ساری قوم قراج پیش کر رہی ہیں سنتوش بابو کا تعلق تیلنگانہ کے سوریا پیٹ جلے سے ہے شہید سنتوش بابو کی ناش حیدرباد کے حکیم پیٹ ائرپورٹ پہنچی تیلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر اتملی سائی سنڈر راجن حکیم پیٹ ائرپورٹ پہ موجود ہیں سنتوش بابو کی آخری رسومات سوریا پیٹ میں مکمل فوجی و سرکاری عزازات کے ساتھ ادا کی جائیں گی آخری رسومات کی انتظامات کی نگرانی زلہ کلیکٹر بینے کرشنہ ریڈی اور اس پی بھاس کرن کر رہی ہیں دوسری جانب کئی ایک اہم قائدین نے سنتوش کمار کے گھر پہنچ کر ان کے والدین کو پرسا دے رہی ہیں کانگرس قائد اتم کمار ریڈی نے کہا کہ خوامر بالخصوص مقامی لوگ سنتوش بابو کی اس عظیم خوروانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے اخوام متحدہ کہ سیکریٹری جنرل انٹینیو گوٹریس نے مشرق لدہ کی علاقے میں لائن آف ایکچول کنٹرول ال ای سی پر وادی گلوان میں ہندوستان چین افواج کے معابین ہونے والی جھڑپ پر تشبیش کا اظہار کیا اور دونوں سے سبر سے کام لینے کو کہا اخوام متحدہ کہ سیکریٹری جنرل کے معابین ترجمان ایری کنیکو نے کہا کہ ہم ہندوستان اور چین کے معابین ال ای سی پر تشدد اور امواد کی تلاز سے فکر مند ہیں اور دونوں فریقوں سے سب سے کام لینے کی اپیل کی مرشق لدہ کی علاقے میں واقعی لائن آف ایکچول کنٹرول پر وادی گلوان میں چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں ہندوستان کے بیس فوجی اہل کا حلاق ہوئے لدہ تصادم پر چین نے اپنا ردے مل ظاہر کیا ہے چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا انہوں نے اپنی بیان میں ہندوستان کو ہی غلط پھیرانے کے کوشش کی چین کا کہنا ہے کہ لین آف ایکچول کنٹرول پر ہمیشہ چین کی خود مختاری رہی ہے چین کا الزام ہے کہ ہندوستان فوج نے سرحدی مذاکرات اور کمانڈر سطح کی باتچیت میں ہوئے ارتفاع خرائے کے خلاف فرضی کی ہیں چینی ترجمان کا کہنا ہے کہ سفارتی اور فوجی مذاکرات میں کہیں بھی تشدد کو نہیں چاہاں کوویڈ نائنٹین کے پیشن ازر ان لاؤک ون پوائنٹ زیرو کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر وزیراعظم نرید عبودی نے آج تلنگانہ کے چیف مینسٹر کیسی آئر کے مشمول دیگر پندرہ ریاستوں کے وزرائی علاقے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی اس اجلاس میں ان ریاستوں کی صورتحال کا جائز علیا گیا اس اجلاس میں مرکزی وزیراعظم علامی شہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرید عبودی کی خیادت میں ملک کوویڈ سے کامیابی کے ساتھ نجات پا رہا ہیں تاہم انہوں نے واضح کیا کہ لڑائی ابھی نہیں تمی ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ ڈان کے ہٹانے کے بعد ریاستوں کو مزید چوکس رہنی کی ضرورت ہے اس اجلاس میں تلنگانہ کے چیف مینسٹر کے چند شکر راہو نے ریاست کے چیف سیکریٹری سومش کمار اور دیگر آلہ حددداروں کے ساتھ شرکت کیم اس موقع پر کیسی آر نے ہندی چین سرط پر پیش آئے تشدد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ خومی سالمیت کے معاملے میں مرکز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہ گیم کیسی آر نے واضح کر دیا کہ اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ملک بھر میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے افراد کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے سہتیابی کی شرح باون اشاریہ سات فیصد رہے مرکزی وزراءت خاندینی بہبود کی جانب سے جاری کردہ تازہ آدد شمار کے مطابق گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران دس ہزار سے زائد کرونا کے مضبط معاملے درج کیے گئے فی الحال ملک میں ایک لاکھ ستیسی ہزار ایک سو اٹھتر افراد کرونا سے متاثر ہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار تین حلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ چھے ہزار نو سو بائیس افراد سہتیاب ہوئے ہیں ریاست کے وزیر بلدی نظم نقص کے اطارہ کرونا رہاں نے آج شمساباد میں واقعے ایچ ایم ڈی اے کی نرسری کا معاینا کیا ایچ ایم ڈی اے کی جانب سے وہاں کی جارہی شرجکاری کا مشاہدہ کیا اس موقع پر انہوں نے نرسری میں کی جارہی شرجکاری اور عوام میں پودوں کی تقسیم سے مطالق جان کریا سلکیم نرسری میں کام کرنے والے ملازمین کے بارے میں بھی انہوں نے استفسار کیا کیٹیا نے کہا کہ حکومت ریاست کو سرسبز و شادہ بنانی کے لیے موثر اقدامات کر رہی ہے جس کے تحت رواسال حریتہ حرم پروگرام کو بڑے پیمانے پر منقض کرنے کا منصوبہ ہے خاص کر شہری علاقوں میں شرجکاری بڑے پیمانے پر کی جائے گیم پیدہ پلی زلے میں بھاری بارش ہو رہی ہے مقرر وقت پر بارش کے ہونے کی وجہ سے مسرد کی لہر دوڑ گئی ہے حکومت کی مشورے کے مطابق کسان برساتی کاشت کی تیاری میں مصروف ہیں پیدہ پلی زلے میں دو لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو انتیس اکر زرائے رازی ہے جس میں ایک لاکھ بینو ہزار دھان جبکہ اکیسی ہزار اکر پر کپاس اور ایک ہزار تین سو سائنٹیس اکر پر تور کی فصل کا اہدداروں نے تقمینا لگایا ہے آنے والے دنوں میں کالی شورم پروجیکٹ سے پانی آنے کے امکانات ہیں جس کے وجہ سے اہددار دھان کے بجائے تجارتی فصلیں اگانے کا مشورہ دے رہی ہیں ریاست کے وزیر ٹرانسپورٹ پی اے جے کمان نے کہا کہ کورونا کی روک تھام کے لیے سماجی دوری اور ماس کا استعمال بہت ضروری ہے واج کھمم زلے پریشت کے جنرل باڈی اجلاس میں مہمان قصیصی کے حصے سے شرکت کی انہوں نے زلے میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اہدداروں کی جانب سے کیے جارہ اقدامات کی ستائش کی پی اے جے کمان نے کہا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کیے جارہ اقدامات سمر آور ثابت ہوں گے اس اجلاس میں کمم زیٹ پی ٹی سی چیئرمن لنگا کمل راج کے بشمول دیگر اہددار اور عوامی نمائندے شریک تھے تیلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمین اور وظیفہ آبوں کی تنخواہوں میں کٹوٹی کا آرڈیننس جاری کیا ہے جو آفات اور امرجنسی کے موقع پر جاری کیا جاتا ہے اس آرڈیننس کو گورنر کی منظوری سے جاری کیا گیا تیلنگانہ ڈیزاسٹر اور پبلک ہیلت امرجنسی آرڈیننس کا گزٹ نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے حکومت نے کہا کہ یہ چوبیس مارس سے نافذل عمل ہوگا اس آرڈیننس کے مطابق آفات کی صورت میں سرکاری اداروں، بلدیاتی اداروں، یونیورسٹیز اور امدادی کورپوریشنوں کے ملازمین کے تنخواہوں اور وظائف میں زیادہ سے زیادہ پچاس فیصد کٹوٹی کی گنجائش ہے کٹوٹی کی رقم چھے مامے ملازمین اور وظیفہ آبوں کو واپس کر دی جائے گی یہ آرڈیننس آج حکومت نے ہائی کورٹ میں پیش کیا تیلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے نتائج کل 18 جون کو جاری ہوں گے شام چار بجے وزیر تعلیم سبیتہ اندرل ریڈی انٹرمیڈیٹ سالے اول اور دوم کے نتائج جاری کریں گی مجموعی طور پر نو لاکھ پینسٹ ہزار طلبانیں ان امتحانات میں شرکت کی آخر میں قبرہ کو خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے چین کو بلواستہ انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اشتیہ لنگیزی کا مناسب جواب دیا جائے گا ملکی سالمیت اور خودمختاری پر نہیں کیا جائے گا کوئی سمجھوتا گلوان وادی میں ہوئے تشدد پر ہنچین وزرائے خارجہ کی ٹیلی فون پر بات چویت تصادم منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا وزیر خارجہ جائے شنکر کا دو ٹوک جواب ملک میں ایک بار پھر لوگ ڈان نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں پندرہ ریاستوں کے وزرائے علاقے ساتھ موڈی کی ویڈیو کانفرنس اور تلنگانہ کے کرنل سنتوش بابو کی شہادت پر ساری ریاست غمزدہ کل سرکاری و فوجی اعزازات کے ساتھ سوریا پیٹ میں ادا کی جائیں گی آخری رسومات موسیقی